توراں انجیر زبور یہ کتابِ الٰہی بن کر آئی ہے اور قرآنِ مجید کا نامِ الٰہی بن کر آئی ہے توراں انجیر زبور قرآن جیسی کتابیں نہیں ہیں تو صاحبِ قرآن جیسا کون ہو سکتا ہے اب نے بس میری طریقہ کتابیں قرآنِ مجید صداقتوں کا مجموعہ بن کر آئی ہے ابھی میں آپ کو تفریح کے لیے تیار کر رہا ہوں قرآنِ مجید صداقتوں کا مجموعہ بن کر آئی ہے حقیقتوں کا خزانہ بن کر آئی ہے دستورِ حیات بن کر آئی ہے منشورِ حیات بن کر آئی ہے بلکہ قرآنِ مجید ساری کائنات کے لیے آبِ حیات بن کر آئی ہے اپنے نصرِ مجید صاحب یہ بچے بیٹھیں حضرت لہولی رحمت اللہ علیہ جب ہم بچوں کو دیکھتے تو کھڑے ہوڑے ہیں لوگوں نے کہا آپ امام الاولیاء ہیں شیخ التفسیر ہیں ان کو دیکھ کر کیوں کھڑے ہوتے ہیں فرمایا میں ان کے لیے کھڑا نہیں ہوتا ہے ان کے سینے میں جو کتاب ہے میں میں اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں میرے مچوں کو بٹھا دیتا ہوں کہاں سے چھتے ہیں کہاں آتے ہیں شیال کرو جاتا ہوں میں اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں آپ کناتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں جب تک بھگے نہ تھے جب تک بھگے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا تھوڑی تب جو پانچ نیٹ میں میں موٹر نیٹ چڑھتا ہوں میں تیار نہ ہوا قرآن میں جید وہ اسمت والی کتاب ہے واجد نیو صاحب امام احمد بن حمبر احمد اللہ علیہ کو نڑین میں مرتبہ اللہ کے جنو کی زیارت اور میرے جید کے مطابق امام صاحب کو حضرات حضور کی زیارت ہوتی تھی یا اللہ تیری زیارت کرنی ہو مونسا وظیفہ پڑھو آواز آئی قرآن پڑھا یا اللہ سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھ کے فهمن او بدون فهمن سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھ کے پڑھو آواز آتی ہے سمجھ کر پڑھ تیری مجزی بغیر سمجھ کے پڑھ تیری مجزی کتاب تو میری ہے نا پڑھنا تیرا کام ہوگا دیدار کرا دینا میرا کام ہوگا ماشاءاللہ وہی میند نہ کر پڑھو اور میں نے بھی وقت زیانی کرنا آپ کا باجد علی صاحب ملو بارش آسمانوں سے اترتی ہے پیچھے کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں اترا اونٹی ہے ایسے خموش کراؤ جیسے مشرف خموش ہوگا آسمانوں سے بارش آسمانوں سے وقت دی ہے کدر ادر دیکھو کہ مکتہ نکل جائے گا میں تو وقت لگا کے چلے جو جائے گا ساٹھ میں میں نے بیان گیا اللہ حافظ اللہ حافظ آپ نے دیدار دشرفتا ہے آپ کو جمال کے ساتھ ہیں کہا آپ دشرفتا ہے آپ انہیں ہیں مجید صاحب سے پاسکر یہ جنہیں ہیں آپ کی تو برپتے ہیں صاحب تبجھو ہے اگر آپ بغت ضائع کریں گے تو پھر مجھے بھی ضائع کرنا پڑے گے میری در دیکھیں بارش آسمانوں سے آتی ہے قرآن مجید بھی آسمانوں سے آتی ہے بارش کے پانی کا قدرہ آتا سام کے موں میں چلا جائے زہر بن جاتا ہے سپی کے موں کی اندر آتا ہے بارش کے پانی کا قدرہ سام کے موں میں گیا زہر بن گیا سپی کے موں کی اندر آیا موٹی بن گیا میرے اللہ نے آسمانوں سے بصورتِ رحمت مکہ معظماتِ قرآن مجید کو اتارا جو سام خسرتِ انسان تھا اس میں انکار کیا وہ زندید من گیا ابو بطر نے اقرار کیا وہ صدید من گیا سورت کی کرن دونوں پہ پڑی سورت کی کرن دونوں پہ پڑی بو جہن پہ بھی صدید پہ بھی اللہ نے قسمت تو دیکھئے ایک کو پتھر کر دیا ایک کو ہیرہ کر دیا اللہ اللہ سورت کیا 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 اللہ خیلو سورت ہے خیلو سورت ہے خیلو سورت ہے یہ پھول ہے جہ تو نکلی ہے اصلی پھول کی پتی پہ خشکوش ہے جلدی کرو سورت ہے حکیم کہتے ہیں نیم کے درخت کے نیچے چار پائٹ بشایا کرو تھوڑا پنسی نہیں نکلے گا سمجھیں اور حکیم یہ کہتے ہیں جس کو ذریعہ دھنیا پی لیا کرے یار میں کہنا کہنا اگر پھول کی پتی کے اندر خشبو ہے اگر دھنیا کے اندر اثر ہے نیم کے درخت کے نیچے سونے میں اثر ہے پھر قرآن میں کیوں اثر ہے بڑا استفر ہو نظر نہ لگ جائے قرآن میں اثر ہے میں دکھا تھا ایک دو چلکی نماز کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما رہتے ہیں آواز زنہ بلند ہو گئی جن آگ کی جماعت گزر رہی تھی ان کے کانوں کے اندر جب حلاوت بڑی آواز مٹھا سواجی آواز شرینی بڑی آواز شہر سے زیادہ میکی آواز جب پہنچی ہے وہی بریک لگا کر کھڑے ہو گئے نبی اللہ سے قرآن سنتے رہے ترسط و عدادت کی کندی لے روشن ہو رہے ہیں نبی اللہ سے قرآن سنتے رہے صداقت کے پلگ سیدے میں روشن ہو رہے ہیں نبی اللہ سے جنات قرآن سنتے رہے اگشار سے کٹ رہے ہیں اللہ رسول سے جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں قفر اندر سے نکل رہا ہے اسلام اندر داخل ہو رہا ہے قرآن نبی اللہ سے سنتے رہے لوندن کے اندر قرآن مجید داخل ہو گیا میرا اللہ خود رفورت بیس فرماتیم وَإِسْتَغَفْرَا إِلَيَّا لَفَرَمْ مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرَانِ خَمَانِ اللَّهِ آشاء اللہ قرآن سنا جب بہت نہیں کرتا جنات نے جب قرآن سنا اثر ہو گیا پھول کی بطی میں اثر ہے برش میں اثر تو آسمانوں کے سورج کی شوہ میں اثر ہے قرآن سنا اثر ہو گیا اب کہتے ہیں اثر کیسے نہ ہو آج کاری عبدالباسد قرآن پڑھے جو کہتے ہیں مزا آگیا انوار الحسن میرے ساتھ لندر جاتا ہے وہ قرآن پڑھے لوگ کہتے ہیں سرور آگیا مٹے کا امام سنیس قرآن پڑھے لوگ کہتے ہیں مزا آگیا مدیبے کا امام قرآن پڑھے حسیفی لوگ کہتے ہیں مزا آگیا ابھی بھی پتہ نہیں چلا جیل کے اندراتا اللہ شاہ بخاری قرآن پڑھتا ہے سمری دن جیل باہر نکل کر ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے اوہ بخاری تجھے تیرے نانے کا واسطہ ہے اگلی آیات نہ پڑھنا کہی میرے انکلیں جانا کھڑا بخاری کے قرآن پڑھنے میں اثر ہے لاہوری کے قرآن پڑھنے میں اثر ہے حسین احمد مدری کے قرآن پڑھنے میں اثر ہے حضر ہے نظر آپ یہ تو قرآن ساہم کے قرآن یہ تو روپے گمبر قرآن پڑھ رہا تھا جو چلے تو بادر بھی اس کے عمر ساہیہ پڑھ یہ تو وہ پہ گمبر قرآن پڑھ رہا تھا جو پشامی خدا کو دکھائے اللہ کی بلائی بدل دیتا ہے یہ تو وہ پہ گمبر قرآن پڑھ رہا تھا سونے کا وقت آئے اللہ کعبے میں صدا دیتا ہے یہ تو وہ پہ گمبر قرآن پڑھ رہا تھا جن گلیوں سے گزر جائے تین تین دن تک اور گلیوں سے پشوئے آئے ہیں یہ تو وہ پہ گمبر قرآن پڑھ رہا تھا وہ پڑھ رہا تھا جس کی ملتی میں کینکریں بھی قدمہ پڑھ لیتی ہیں کینکریں بھی تصویم پڑھتی ہیں یہ تو وہ پہ گمبر قرآن پڑھ رہا تھا اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے اشارہ کرتا ہے تو در خریب قریب آ جاتے ہیں اشارہ کرتا ہے تو کینکریں کلمہ پڑھتی ہیں لاہور والوں مستر کالونی والوں یہ تو وہ پہ گمبر قرآن پڑھ رہا تھا جو کبھی پرشتے چلتا ہے کبھی اکشہ وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے یہ تو وہ پہ گمبر قرآن پڑھ رہا تھا جس کا اللہ نے سینہ بھی عالی بنایا پہ سینہ بھی عالی بنایا محمد کا مدینہ بھی عالی بنایا سبحان اللہ بھائی عبداللہ صاحب میرا دل کرتا ہے میں دو شیئر گھڑا مدینے پہ سنا سبحان اللہ آئی جمعونی دور ہے میں پوچھ لیتا ہوں اس لیے کہ آپ دھرنے ہی نہ دیکھیں بیٹھ جائیں جبان اللہ کاؤس ہے شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا امن میں موہ نبی کے ہے سفینے جیسا سارے نبیوں کو سارے نبیوں کو انگو اٹھی کر جو حل کا سمجھے اس میں ہے نام محمد کا نبینے جیسا ہم جو چمکوں کی جبی میں تھی ہم جو چمکوں کی جبی میں تھی کہاں ہے چاند میں ادھر لاؤ تو کوئی ادھر لاؤ تو کوئی ان کے بسنے جیسا ایستا ہے آہ اللہ بھیوں صاحب میں زیادہ کنے لاؤ تو کوئی اس لیے میں ہم اللہ خلف اس لیے میں بے اجتا لہتا ہوں دروقود ان پر لطف آتا ہے لطف آتا ہے مجھ کو شہد کے پینے جہنے حساس مادد علیمی عصام مجھے کہنے دو یہ تو وہ پہنمبر قرآن پڑھ رہا تھا جس کا مقام اور مرتبہ اللہ نے اتنا بلند و بالا بنا دیا اللہ فرماتے ہیں میرا حبیر تو قدم اٹھا میں سنت بنا دوں گا تو مفتگو کرے گا میں حدیث بنا دوں گا تو عمل کرے گا میں شریعت بنا دوں گا تیرے نگاہ میں جو عورت آئے گی مسلمانوں کی اممہ بنا دوں گا تیرے بھر میں جو بچہ پیدا ہوگا آدھے رسول بنا دوں گا تو ہار کرے گا حرام کر دوں گا تو نام کرے گا حرام کر دوں گا تو برہ جائے گا زمین کو پستی دے دوں گا تو کھڑا ہو جائے گا آسمان کو بلندی دے دوں گا تو مسترائے گا میں چاند اور ستاروں کو روشنی عطا کر دوں گا میرے حبیر تو کالی کالی صرفے چہرے پہ ڈھا میں رات بنا دوں گا صرفے ہٹا میں دن بنا دوں گا تو خستے بھی آئے گا جہنم بنا دوں گا تو راضی ہوگا میں جنت بنا دوں گا آپ میں سے پہلے کالی سے کال لے دوں گا چھła ابنا دیں گا ابنا دیں گے نبی نا ہوتا ہے گزارہ نہ ہوتا ہے ہمارے لئے کوئی چارہ ہی ہوتا ہے پاکستان کے جنرے کو چانتارہ نہ ہوتا ہے باہ باہ کیا باہ اسگر علیہ مجید صاحب صاحب نبی نہ ہوتا خمچوں کی چٹک بھی نہ ہوتی کھولوں کی مہت بھی نہ ہوتی بلکس کا ترنم بھی نہ ہوتا باد سوا کی نظافت بھی نہ ہوتی اور گلے خندہ کی بہارے دن کشن بھی نہ ہوتی نہ آپ ہوتے نہ میں ہوتا نہ لکھتا ہوتا نہ سمہ جلتی نہ پھول کھلتے نہ دن نکلتا نہ رات ہوتی جو یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا وجود کونوں مطا نہ ہوتا کمجابی صاحب سے سمجھے ایک بندہ کہتا آپ وہاں پیئے میں کہا تیرے دماغ میں خرقی ہے کہنا یہ حلوہ کھانا سننا سمجھے میں کہا دان توڑانا بھی سنت ہے زبان اللہ بہت سمجھے اب وہ جو میری طرف رہ سرتا ہے بھائی نہیں دیکھنا زبان میرا عقیدہ میرے بزرگوں کا عقیدہ ہمارا عقیدہ اللہ غفور الرحیم ہے آم بے شاک بے شاک آم بے شاک اللہ غفور الرحیم ہے محمد رعوف الرحیم ہے اللہ قادر قدیر ہے محمد سراد نمی ہے اللہ لا رعب ہے محمد بے عیب ہے وہ رب ہے یہ شاہِ عرب ہے وہ زنجلال ہے یہ آمنہ کلال ہے اس کی ربوریت ہے اس کی نبوت ہے اس کی خدائی ہے اس کی مصطفائی ہے وہ رب العالمین ہے یہ رحمت العالمین ہے اس کی بخشش ہے اس کی سفارش ہے اس کی عبادت ہے اس کی ادارت ہے وہ دینے والا ہے یہ لینے والا ہے وہ دیتا رہے گا یہ دیتا رہے گا اسے دینا آتا ہے اسے لینا آتا ہے اس کا خزینہ بڑا ہے اس کا سینہ بڑا نہور والوں ہو وہ وہ ہے یہ یہ ہے وہ یہ نہیں یہ وہ نہیں وہ راد والا ہے محمد میں راد والا ہے شاید تکبیر شاید تکبیر عبد مصطفیٰ شاید مصطفیٰ اللہ ربیق جامی سا ہے شاید مصطفیٰ وہ راد والا ہے محمد میں راد والا ہے کلمہ سناو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ کے بھی بارہ حروف ہیں محمد الرسول اللہ کے بھی بارہ حروف ہیں لا الہ پہ بھی کوئی نکتہ نہیں محمد الرسول اللہ پہ بھی کوئی نکتہ نہیں خود آپ بتانا چاہتا ہے میرے جیسا معبود کوئی نہیں اس جیسا معبود کوئی نہیں اللہ 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 واجد علی صاحب پنگابی صاحب حضور دی سکی پہنچنی کوئی نہیں سکتا پرابی کوئی پریشان ہو گیا پتھان زیادہ ہے میں اکثر پشامر زیادہ ہوں پڑے جوش میں نارے بیٹا چھوڑتا ہوں نے پکتلی زیادہ ہے حضور دی سکی پہنچنی کوئی نہیں سکتا پرابی کوئی نہیں سکتا مسرح سنگلتا یا اللہ کیوں رشتر بارے بارے کیسے دیں ہاں بچہ بردہ ہوئی رشتہ دار آونا چلیئے بچہ دکھاؤ بہی کہ وہ بچہ دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں یہ در نتھاتے دھندے بڑی گا یہ در نک چاچے بڑی گا یہ در نوتاہے بڑی گا یہ در نتھاتے ہیں باپ بڑی گا یہ در سینہ نانے بڑ گا یا اللہ حضور دی سکی پہنچنی بڑائی سکا پرابی نہیں بڑایا اللہ فرماتے ہیں میں جان مجھ کے بھی بڑایا تاکہ کوئی مکہ دا بندہ کوئی مدینے دی عورت میرے محبوب دا مکڑا بے کے اینا آکھیں یہ دا مکھا فلانے بڑ گا یہ دا اکھا فلانے بڑ گیا یہ دا چیرہ فلانے بڑ گا لاہول والیوں میں بڑ گے بڑ گے والا بڑ گئی پاڑ دیتا ہے نہ کوئی میرے بڑ گا نہ دیئے بڑ گا یہ بسر کتل بے بسر کتل بے بسر کتل میرے رحمت اللہ علمی میری کرشی تھے چا کوئی نہیں سکتا قیامت تک ختم نبوت کی کرشی چا کوئی نہیں سکتا